بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بات میرے محترم بھائیو دوستو امزرگو اور میری قابل قدر اسلامی بہنو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آپ کی خدمت میں شیک ہو کر حاضر ہے کسی نامعلوم اور لا علاج بیماری سے شفاہ حاصل کرنے کا بہترین مرجع عمل ہے بالخصوص بازفہ جادو سہر اور جنات کے وجہ سے کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے لیے یہ ایک مجرب عمل ہے ایک عرض ہے کہ اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ حسب توفیق صدقہ خیرات بھی کرنا ہے آیتِ ببارکہ یوں ہے ازنا دا ربہو انی مستنی الذر وانت ارحم الراہمین ازنا دا ربہو انی مستنی الذر وانت ارحم الراہمین سورت الانبیاء آیت نبر تراسی پارہ نبر سترہ تو نامعلوم بیماری لا بیماری کے لیے مریض کو چاہیے وہ اس آیتِ مبارکہ کو کسرز سے پڑے اس کا وظیفہ کرے ورد کرے پڑے لیکن میں تو یوں کہوں کہ ہر نماز کے بعد اول آخر تین بار درودِ ابراہیم اور درمیان میں ایک سو ایک بار یہ اہتِ مبارکہ پڑے اور پانی پہ دم کر کے پانی پیئے اور ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پہ پھیرے انشاءاللہ نامعلوم لا علاج بیماری کا علاج ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے بافرت رکھے آمین سمب آمین جو بھائی بہن بچے کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ سے آج زانہ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے آمین سمب آمین پلیز شیئر دس ویڈیو ایز ست کا جاریہ ازاک اللہ خیر